سنگرولی جلے میں بجلی بیوہاک کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے بجلی کا تار ٹوٹ کر گھنٹو جمین پر پڑا رہا جس کے چپیٹ میں آنے سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد سے بجلی بیوہاک کی لاپرواہی کو لے کر گرامینوں میں آکروش ہے سنگرولی میں کسان پہلے سے ہی گھٹیا پول و گھٹیا تار لگانے کی شکایتیں کر رہے تھے ایسے میں بھرسینڈی گاؤں میں پول ٹوٹ کر جمین پر گر گیا اور اسٹھانی لوگوں کی شکایت کے بعد بھی ودد بیوہاک کے ٹیم نہیں پہنچی جس کی وجہ سے ٹوٹے تار میں فسکر ایک مہلہ کی موقع پر دردناک موت ہو گئی بیرنس سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر دور گرام بھرسینڈی میں مہلہ کے پریجنوں نے بتایا کہ للی یادو اپنے کھیت میں کھاٹ ڈالنے جا رہی تھی کہ بجلی کے کھمبے سے ٹوٹیو اتار کی چپیٹ میں آگئی وہ بری طرح سے جھلت گئی اور ان کی وہیں موت ہو گئی کسان للی یادو کی دردناک موت کے بعد گرامین بھڑک گئے ایسے میں نواز پولیس چوکی پرباری صندیف نام دیو نے دل بل کے ساتھ مرچہ سمالا اس وجہ بیدیالہ چلا گیا تھا بیدیالہ مہرے کو دس پندر پر فون گیا کہ گھر والی ڈول میں تگاڑی لے کر وہ جا رہی تھی خادی تو وہیں تاہ ٹوٹا تھا اسی میں فس کر ختم ہو گیا پر سو دن ٹوٹا تھا سر جہانکاری فون میں تین دن دیا گیا تھا کل اور پر سو آج شبہ بھی دیا گیا تھا کس کو دیا گیا تھا لائن مہنم کو دیا گیا تھا بیدیالہ مانتے ہیں اس آن سے کہ پہلے جمعہ باری بجلی بھاکتی بجلی بھاکتی تین دن پہلے دیا گیا ہے اور کل کیا گیا آج بھی کیا گیا لیکن ابھی تک موقعی ستیتی میں بجلی بھاکتیم نہیں آئی ہے اسی طرح گھٹنا ہوا تھا پولیس والوں نے اور بجلی بھاک نے کہا اس کی کرواہی کیا جائے گا دوہزار انہیں اس کی بات ہے لیکن آج تک کسی کے بارے میں نہ مقدمہ قائم کیا ہے پولیس بھاک نے انہیں کوئی کرواہی نہیں کیا ہے گرامیونوں نے بجلی بھاک کے جمعہ داروں پر آروپ لگایا کہ تین دن پہلے ہی بھاک کو تار ٹوٹ کر گرنے کی خبر فون کی جریت دی گئی تھی لیکن بجلی بھاک کی مینٹیننس ٹیم نہیں پہنچی جس سے ایک محلہ کو اپنی جان کمانی پڑی اس کے پہلے بھی آندھی توفان میں جب تار ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور شکایتیں کرنے کے بعد بھی صدار نہیں ہوتا جس کے چلتے کئی بار مویشی کرنٹ لگنے کے قرار مارے جا چکے ہیں اسی ہنگامے کی بیچ پولیس نے سمجھائی جی اور اس کے بعد یہ معاملہ شانت ہوا سنگ رولی ایم پی بی کے ایس پی تیواری نے کہا کہ سیدھی جلے سے اس کا دینطور ہونے کی وجہ سے کافی دکھتیں آ رہی ہیں سیگرہولی جلے کے دو چہتر میں ایک سیدھی سے بیدود پڑا ہے ایک تو بھگرہ چہتر کے بیانیس گاؤں ہے دوسرا نگری نواز کے چالیز گاؤں کے لگتا ہے انتا بیدود پڑا ہے ابھی بھی سیدھی جلے سے بیدود پڑا ہے وہ ہی سکھلی کرتے تھے ہیں ایسا نہیں ہے سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیانپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے حقوں آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز 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 موسیقی